عقل والے لوگ ہوش کے ناخن لیتے اور چیزوں کو بہت جلدی سنبھال لیتے ہیں بہت دیر تک سرکاری بیانیاں شاید نہ چل سکے آپ نے خود دیکھا یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائے گیا کہ آپ ہٹیں ان ساری چیزوں سے یہ جو اکٹھے وغیرہ ہوئے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ دولت کمائیں دولت کے زور پہ اگر بچائی جا سکتی تو سردار تنویر علیہ صاحب سے دولتمند کوئی نہیں تھا ہر خطے کے پاس سنانے کے لیے ایک کہانی ہوتی ہے اور جمہو کشمیر اپنے منفرد ثقافتی ورثے کے ساتھ ایک کہانی کی ایسی کتاب ہے جو دنیا کے لیے اپنے صفحات کھولنے کی منتظر ہے جمہو کشمیر منفرد رسم و رواج روایات اور زبانوں کے حامل متعدد قبائل کا گھر ہے جو اپنے مخصوص طرز زندگی اور برپور ثقافتی طریقہ کار کے ساتھ اس میں نمائع کردار ادا کرتے ہیں متنوہ ثقافتوں اور روایات کا کینویس ریاست جمہو کشمیر کو تشکیل دیتا ہے یہاں تہواروں کے نبز سے لے کر اس کی روایتی موسیقی کی دن تک اس کے کھانوں کی فراوانی سے لے کر روایاتی ملبوسات کی خوبصورتی تک ہر پہلو اس کے ثقافتی ورثے کی دلفریب کہانی ہے ہمارے اس سیشن کے مہمان مکرر جناب عبدالبصیر تاجور صاحب ہیں جن کا تعلق وادی نیل مزاد کشمیر سے ہے آپ ایک امدہ شاعر مفقر دانشور اور ماہر کشمیریات ہیں میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور جمہو کشمیر ایک ثقافتی سنگم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اسلام علیکم آپ لوگوں کو بہت بہت سلامتی اور مبارک ہو آپ نے بہت اچھا پروگرام کروایا تمام منتظمین کو خصوصی مبارک باد ایان ایدر نکوی آپ کا شکریہ کہ آپ نے عزت بخشی اور لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا آپ لوگوں نے سرکار کا بیانیاں سنا آپ لوگوں نے حریت کا بیانیاں سنا آئیے میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کی آواز میں بات کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ بات ایسی کروں کہ اگلے سال بھی پروگرام ہوتا رہے یہ رکے نہیں پروگرام کے حوالے سے بات کی گئی کہ کچھ عرصے سے کشمیریوں کو امن کا سفیر نہیں سمجھا جا رہا میں ثقافت پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ثقافت کیا ہے لہٰذا شروع وہاں سے کرتا ہوں تھوڑا سا گریز دوں گا اور پھر بات مکمل کر دوں گا دو صدیاں پہلے کہ محمد بخش کا لکھا ہوا کلام میرپور کے محمد بخش کا لکھا ہوا کلام جب نیلم کی بانو رحمت پڑ رہی ہوتی ہے تو یہ کشمیر کی ثقافت تشکیل پا رہی ہوتی ہے غلام احمد محجور نے کہا تھا کہ کشمیر ایک دن پوری دنیا کو نہیں ایشیا کو جگائے گا اور کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کو ترتیب دیتی ہوئے جب میرپور سے کھمبہ گرا کے چلتی ہے راولہ کوٹ سے اس میں تمبر کا سوٹا شامل ہوتا ہے اور مظفر آباد اس کو اپنے لہو سے سنجھتا ہے تو یہ ثقافت کا دوسرا رنگ ہے اس بات پہ ہم سے نالا ہونا شاید بے وجہ ہے اور بے جا ہے کہ کشمیر نے تو کسی اور سے مطالبہ نہیں کیا تھا ان کشمیریوں کا مارش تو اپنی اس حکومت کی طرف تھا جن کو انہوں نے ووٹ دے کے خود منتخب کیا تھا وہ مظفر آباد جا رہے تھے نہ کہ دیلی یا اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے تو کیا ہم اپنوں کی طرف بھی نہ جائیں یاد رہے پاکستان کی ہم سلامتی چاہتے ہیں ہم اپنے باقی پڑوسیوں کی بھی سلامتی چاہتے ہیں کشمیری سلامتی کے پیامبر ہیں یہ تو ان کے پہ بھی پھول برساتے ہیں ان کو ووٹ دے دیتے ہیں جنہوں نے ان پہ فوجیں چڑھائی ہوتی ہیں اس سے زیادہ کشمیری کتنے پرامنوں کشمیری ایک پرامن قوم ہے وہ اپنے ہمسائے افغانستان کی سلامتی چاہتے ہیں تو اپنے ہمسائے چائنہ کی بھی سلامتی چاہتے ہیں ہم دوست بدل سکتے ہیں ہم پڑوسی نہیں بدل سکتے لہٰذا ہماری سب کے لیے تمام کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ ہمارے تمام پڑوسی خوشحالی سے جیئیں اپنی نفرتیں مٹا کے جیئیں خوش رہیں اور ہمیں بھی خوش رہنے دیں ہم کشمیر کی ثقافت کی جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ثقافت میں بہت خوبرو چیزیں ہیں ایک طرف ہمارے پاس صدا بہار میاں محمد بخشیں جن کا نغمہ پنجاب کے جس سرے میں بھی گنجے گا تو سمجھ میں آئے گا اس کا آپ ترجمہ بھی کر دیں تو اس میں اتنی خوشبو پھر بھی باقی رہتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی بڑے شاعر کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے یہ ہماری ثقافت کا رنگ ہے اور یہ ہمارا عدب کا رنگ ہے آپ کشمیر کی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو ہماری ریاست میں اس پوری ریاست کی بات کرتا ہوں ریاست جمہو کشمیر و اقصائے طبت تھا جس میں گلگت بلتستان لداخ سب آتے ہیں ان بھائیوں کو کل یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ جیسے رہنا چاہیں الگ رہنا چاہیں کسی کے ساتھ رہنا چاہیں لیکن اس کا مقدمے کا فیصلہ اکٹھے ہی ہوگا یہ اقوام متحدہ نے طے کیا ہوا ہے ان بھائیوں کے رینے کے اس حق کی اس کا احترام کرتے ہوئے ان کی آزادی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیری جب آپ اپنی حکومت سے مانگ رہے ہیں تو ان سے نالا نہ ہوا جائے ان کا سارے مطالبے اپنی حکومت سے تھے اور ہاں اگر آپ کی طرف بھی رخ کر لیا تو شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے غیروں سے نہیں آپ کہتے ہیں تو آپ سے شکوہ نہ کریں بھائی سمجھ کے شکوہ کیا تھا برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں کریں گے اور کشمیر اس کے ہم کلچر کی بات کریں تو اس کے ایک دوسرے خطے کیا ابھی میں نے ذکر کیا اتنے پرامن لوگ اس کشمیر اس ریاست کے حصے میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ ایک سال میں تھانے میں کل اٹھارہ آئی ف آئی آرز اٹھارہ پرچے اٹھارہ درخواستیں اور سب کی سب صرف روڈ ایکسیڈنٹس کی ہیں کوئی ایک لڑائی نہیں کوئی ایک جھگڑا نہیں تو آپ کو ڈسٹرٹ خبلو کی بات کرتا ہوں اسی ریاست کے ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پہ جو بدھ پائے جاتے ہیں ان کا بھی اس ریاست پر اتنا حق ہے جمہو والے کا بھی اس ریاست پر اتنا حق ہے میرپور والے کا بھی اور راولا کوٹ کے تمبر کے سوٹے والے کا بھی اس پر اتنا حق ہے سب کو یکسا حق دینے دیا جائے ہم یہ اپنا مقدمہ میں میرے سوال یقیناً کسی کشمیری بھائی کہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا پاکستان سے بھائی کسی بھی خطے سے کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم وہ شاید کرنا چاہے یاد رکھیں میں ایک مقدمے میں ایک چیز یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے وہ سٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں آپ کشمیر کے سفیر ہیں آپ کی کیوئی ہر حرکت پورے کشمیر کی حرکت سمجھی جائے گی اپنے آپ کو اتنا باوقع رکھئے ایسا چلن چلو کہ کریں لوگ آرزو ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے لوگ کشمیریوں کی مثال دیا کریں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں پہ کمی محسوس ہوتی ہے تو تب شکایت ہوتی ہے کشمیر کے شائر اور پاکستان کے شائر آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹھتے ہیں ان کا کوئی مقدمہ نہیں ہے کشمیر کا تاجر اور پاکستان کا تاجر مل بیٹھتے ہیں ان کا کوئی گلہ شکوے ایک دوسرے سے نہیں ہے پاکستان کا سیاہ جب کشمیری کی میزبانی میں جاتا ہے تو وہ مل بیٹھتے ہیں کشمیری سے زیادہ میزبانی کیا کریں کہ تین چار سال پہلے فیصل آباد یونیورسٹی کے ایک ٹرپ نیلم ویلی میں کنڈل شہی کے مقام پر پل ٹوٹنے سے حادثے کا شکار ہوتا ہے اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس اس سرشور نالے کا شکار ہو جاتے ہیں ساتھی تو ان کے ویڈیو بنا رہے تھے لیکن کشمیری ٹوٹ پڑے اور ان پاکستانی بھائیوں کو بچانے کے لیے اپنی جانے دے دی اور ان کو بچا کر نکالا اس میں ہمارے اپنے ایک بچے کی شہادت ہو گئی تو وہ پاکستانی بھائی کو بچاتے ہوئے علانکہ ساتھ والے کیا رہے تھے آگے سٹو ویڈیو کلیر نہیں آ رہی ہے کشمیری یہی قربانی دے سکتے ہیں دیتے آئے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے لیکن ایک ہاتھ ہوتی ہے ہم آپ سے بات کریں کہ کشمیر کی ایک نوجوان کو پاکستان کی ہائی کوٹ سے کوئی گلہ نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے اس کے پاس اپنی ایک ہائی کوٹ ہے اس کو پاکستان کی سپریم کوٹ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے وہ اس کی اپنی ایک سپریم کوٹ ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ڈاخانہ ہے تو پاکستان سے ڈاخانے سے اسے کوئی گلہ شکوہ نہیں لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اپنا واپڈہ نہیں ہے جو اس کے اپنے پانیوں کا انتظام سنبھال سکے تو تب گلا کرتا ہے جا کر کہ اس کے پاس اس کے پانیوں کو سنبھالنے والا اپنا ایک محکم ہونا چاہیے شکوے اپنوں سے اسی بات پر کیے جاتے ہیں ان چیزوں کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے عقل والے لوگ ہوش کے ناخن لیتے ہیں اور چیزوں کو بہت جلدی سنبھال لیتے ہیں بہت دیر تک سرکاری بیانیاں شاید نہ چل سکے آپ نے خود دیکھا یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائے گئے کہ آپ ہٹیں ان ساری چیزوں سے یہ جو اکٹھے وغیرہ ہوئے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ دولت کمائیں دولت کے زور پہ اگر بچائی جا سکتی تو سردار تنویر علیہ صاحب سے دولت مند کوئی نہیں تھا وزارتی عظمہ بچائی جا سکتی نہیں بچائی جا سکتی میں مجلس کے کچھ حداب کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ لوگ بالخصوص جو بول کے جا چکے ہوں وہ پابند ہوتے ہیں کہ اپنے بات والوں کو ضرور سنا کریں آپ کوشش کریں بالخصوص بلتظمین سے ہاتھ جوڑ کے بے شک مجھے اگلے سال نہ بلائیے گا تلخ باتوں کی بنیاد پہ لیکن لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ کریں کہ جو لوگ آئے ہیں وہ بیٹھ کے سنیں اپنا بیانیاں یک طرفی راگنی سنا کے مت جاہے کریں یہ میری بات نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے وقار کی تظلیل ہو رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ میں ازوان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عزت دی ہے انہوں نے آپ کو جوابن عزت نہیں دی ہے ہاں کوئی پیسے دے کے جاتا ہے تو اس کی اپنی خوشی ہے اور دیکھئے ہم کچھ چیزوں پہ تو بات کریں کہ ہم کہیں گے کہ کشمیر کے ثقافت پہ مجھے بولنے کا کہا گیا ہے تو ثقافت مثلاً کشمیر کی ملکہ حسن وادی نیلم کو کہا جاتا ہے لیکن مجھے کہیں گلا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل عالمی ٹورسٹ سکردو میں جا سکتا اور اسے وادی نیلم میں نہیں آنے دیا جاتا شاید اس کی حفاظت کے لیے کیا جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ پارس انڈیا اسے مار دے اور وہ پاکستان کے متھے لگ جائے ممکن ایسا ہو لیکن اگر وہ سکردو میں جا سکتا ہے باقی جگہوں پہ جا سکتا ہے تو وہاں پہ بھی جانے دیا جائے ہمارے گلے شکوئی ختم ہو جائیں گے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ہم پھر سے بھائی بھائیوں ریک بن کے جائے سکتے ہیں تو کشمیر کے جتنے اسے ہمیں اداسی ہوتی ہے کہ ہمارا حمالیہ وہ تو ان سارے ملکوں کو رزق دیتا ہے جو اس کے نشیب میں بستے ہیں جو اس کے دامن میں بستے ہیں وہاں سے برف آتی ہے اور پانی اور رزق لے کے آتی ہے اور سارے علاقوں کو دیا جاتا ہے تو ہمیں اس پانی پر چھوڑا تھا حق دے دیا جائے تو ہمارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے یہ کشمیری بھائیوں کا کہنا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہم کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرتے اور آخری چیز کہ بہت دلکشیاں ہیں بہت طرح نائیاں ہیں یہاں پہ لوگوں نے بہت دلکش باتیں کی پروگرام بہت اچھا رہا لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ثقافت کے رنگوں میں آپ دیکھیں آپ جائیں اسی ریاست میں ایک کلومیٹر سے لمبے لمبے چوڑے پارٹ والا آپ کو دریائے شیوک بھی ملے گا آپ اگر جائیں گے تو کہیں پہ آپ کو شنٹر اور نگی مالی میں مادنیات کی کانیں ملیں گی جہاں سے ایک انڈین سکھ جو کنیڈا میں رہتا ہے وہ تو لے کے جا سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم کسی وجہ سے نہیں جا سکتے یہ وجہ کہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم کس وجہ سے وہاں پہ نہیں جا سکتے وہ ہمارے اپنے علاقے کی چیز ہے ہمیں کہیں جا کے دیکھنے دیا جائے ہم بھی اپنا روبی دیکھیں ہمارا روبی کیسا ہوتا ہے کس بھاؤ میں بکتا ہے کم از کم ہم دیکھ تو ضرور لیا کریں ہم کشمیر والے پاکستان کی آبادی کا صرف دو فیصد ہیں جبکہ فارن ریمیٹنسز میں ہم چھ فیصد حصہ بیجتے ہیں ہم بجلی جب پیدا کرتے ہیں ہم تو نو فیصد پیدا کرتے ہیں اور ون پائنٹ سیون پرسنٹ ساری میں سے استعمال کرتے ہیں تو شکیل بدائیونی کے ایک شعر کہ ہم نے بخشی ہے تاریخیوں کو زیا اور خود ایک تجلی کے محتاج ہیں روشنی دینے والے کو بھی کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے میں اور بھی بہت کچھ مانگتا لگنے سے پہلے کہ چٹ آجائے اور ظلیل کر کے خود نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے میں خود ہی جانا چاہوں گا اور فیض صاحب کے ساتھ کے اس بات پہ کہ گھر رہیے تو ویرانی دل کھانے کو آوے رہ چلیے تو ہر گام پہ غوغائے سگاں ہے ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسہ بھی کہاں ہے بہت بہت شکریہ سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جاتے ہوئے ہمیں اپنا کچھ کلام بھی سنایتے جائیں آپ کماری سماعتوں کی نظر سر آپ کے لئے شیلڈ ہے میں اپنے صدر صدار ریان زفر صاحب سے ملتمس ہوں کے آئے اور عبدالبصیر تاجور صاحب کو ان کی عزازی شیلڈ پیش کریں بہت شکریہ ملتمس ہوں کے لئے